ڈیلی کرنٹ اپیرز کی اس ویڈیو میں ہم آج ڈسکس کریں گے دوستو کرانتی کاری ستین نادبوسو کے بارے میں کرانتی کاری ستین نادبوسو سے سمبند ہے جو بھی مہاتمون کوسٹن ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آئیے پہلے کوسٹن پر آتے ہیں ہمارا پہلا کوسٹن کیا بنے گا سدنطہ سنگرام کے اگر بچار دھارہ کیسی بچار دھارہ کے تھے یہ اگر بچار دھارہ کے کرانتی کاری ستین نادبوسو کا جنم تیس جولائی اٹھارہ سو بیاسی کو ہوا تھا اسی لئے آج ان کا کہہ جنم دن ہے تیس جولائی آج ان کا جنم دن ہے اور یہ کہاں پر ہوئے تھا ان کا جنم مدناپور پسچے منگال میں ہوا تھا ان کو فانسی دی گئی تھی کب اکیس نومبر اٹھارہ سو آٹھ کو علی پور جیل کولکاتا میں ان کو فانسی ہوئی تھی اسی لئے ہم آگے ڈسکس کریں گے ان کو فانسی کیوں ہوئی تھی علی پور جیل میں آگے آتے انہوں نے بی اے کی سکچہ کہاں سے گران کی تھی کل گتہ اگلا آتا ہے ستنانک بوس انسولن سمیتی کے ایک سدست تھے انسولن سمیتی کیا تھی انسولن سمیتی ایک گفت کرانتی کاری سنگٹھن تھا جس کی استحاپنا 24 مارچ 1902 کو ہوئی تھی اب آتے ہیں ان کو فانسی کیوں ہوئی تھی تو علی پور بم کیس کے کاران ان کو فانسی ہوئی تھی جس کو کیا مانک ٹولہ ساجس بھی کہا جاتا ہے مانک ٹولہ ساجس سے علی پور بم کیس کیا تھا کرانتی کاریوں خودی رام بوس اور پر پھر لچاکی نے مجبھن اگر کے دمن کاری مجسٹیٹ کنگز پورڈ کی ہتیا کا پریاس کیا تھا دو دن بعد پولیس نے انسولن سمیتی کے تیتیس سدستیوں کو گرفتار کیا تھا جس میں آروند گوس بھی تھے اور ان کے بھائی بارد کمال گوس تھے ساتھ میں ستھنات بوسو کو بھی آروپی بنایا گیا اور اس مقدمے کو علی پور بم کیس نام دیا گیا آگے دیکھتے ہیں علی پور بم کیس کے کرانتی کاری نریندر گوس سوامی نریندر ناد گوس سوامی گرفتار ہو گئے تھے جو بعد میں انگریجوں کے سرکاری گواہ بن گئے سرکاری گواہ بننے کے بعد انیس سو آٹھ میں چندرپور اسٹیحسن پر گوانر کی ٹرین کو اڑھانے کا پریاس بھی بارد کمال گوس اور سانتی گوس ساتھ میں اللہ اسکردتہ نے کیا جن کے ناموں کو انگریجوں کو بتائے کس ہونے گوس سوامی نے اور اکتیس اگست انیس سو آٹھ کو گوس سوامی اسپتال پہنچے بہاں ستینات بوسو اور کنہائی لالدتہ نے انہیں گولی مار دی ستینات بوسو کو انتی کرانتی کاری آربند گوس کے ماما